بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوکنون اولائک على هدن من ربهم والائک هم المفلحون سورت بقرہ سورت بقرہ کا سورت فاتحہ کے ساتھ ربط سب سے پہلا ربط نامی ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خصوصیات میں سے ایک یہ ربط نامی بھی ہے تمام مفسرین اپنے اپنے انداز سے ربط قائم کیا کرتے ہیں لیکن مخصوص طور پہ یہ ربط نامی کہ ہر سورت کے نام کو پہلی سورت کے نام کے ساتھ ربط قائم کیا جائے یہ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس انداز میں آتا ہے اب سب سے پہلا ربط نامی سورت فاتحہ میں آپ پڑھ چکے ہیں مرکزی مضمون تھا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے اب آ رہی ہے سورت بقرہ اب گویا کہ کہا جائے گا وَلَا نَعْبُدُ الْبَقَرَى وَلَا نَسْتَعِينُ الْبَقَرَى کَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودِ اللہ ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے گائے کو حاجات اور مشکلات میں نہیں پکاریں گے جس طرح یہودی کرتے رہے یہودی گائے کی عبادت کرتے رہے گائے کو حاجات مشکلات میں پکارتے رہے اللہ ہم گائے کو تیرے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے وَلَا نَعْبُدُ الْبَقَرَى وَلَا نَسْتَعِينُ الْبَقَرَى کَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودِ اس کے بعد اگلی صورت آ جائے گی صورت آلِ عمران صورت آلِ عمران میں گوئے ہے کہ کہا جائے گا وَلَا نَعْبُدُ عَلَى عِمْرَان وَلَا نَسْتَعِينُ عَلَى عِمْرَان وَلَا نَعْبُدُ عَلَى عِمْرَان وَلَا نَسْتَعِينُ عَلَى عِمْرَان عمران کا جو خاندان ہے نبیوں ولیوں کا خاندان ان نبیوں ولیوں کی ہم عبادت نہیں کریں گے عمران کا خاندان پیروں فقیروں کا خاندان ان کو حاجات اور مشکلات میں نہیں پکاریں گے کما فعلت النصارا جیسے نصارا کرتے رہے نصارا آل عمران کی عبادت کرتے رہے ہم نصارا کی طرح آل عمران کو نہ حاجات اور مشکلات میں پکاریں گے نہ ان کی عبادت کریں گے صورت آل عمران کے بعد آ جائے گی صورت نصارا پھر گویا کہ کہا جائے گا سمہ بعد ذالک نؤدی حقوق النصار سمہ نؤدی بعد ذالک حقوق النصار اللہ توحید والے عقیدے کے بعد تیرا حق ادا کرنے کے بعد نصارا عورتوں کے حقوق کو ہم ادا کریں گے سمہ نؤدی بعد ذالک حقوق النصار پھر صورت نصار کے بعد آ جائے گی صورت مائدہ اب یہاں اللہ کی بارگاہ میں درخواست آئے گی اللہم انزل علینا مائدتا من السما اللہم انزل علینا مائدتا رحمتک اے اللہ ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں گے حقوق العباد بھی ادا کریں گے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اللہ آسمان سے ہم پہ اپنی رحمتوں کے دسترخان نازل فرماؤ اللہم انزل علینا مائدتا رحمتک مائدتا رحمتک اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرماؤ ہم تیرے توحید والے عقیدے پر قائم رہیں گے شرک نہیں کریں گے حقوق العباد بھی ادا کریں گے اللہ پھر تُو ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرماؤ یہ صورت مائدہ تک ربط نامی آپ کے سامنے آ چکا ہے اس کے بعد آگے جب صورتیں آئیں گی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آگے چلتا جائے گا یہ پہلا ربط ہے ربط نامی دوسرا ربط مانوی اب یہ دوسرے جتنے ربط ہوتے ہیں یہ مانوی یعنی صورت کے مزامین کا مزامین کے ساتھ ربط مانوی ربطوں میں پہلا ربط ہے صورت فاتحہ میں تین جماعتوں کا ذکر تھا ایک منعم علی دوسرے مغزوب علی تیسرے زوالین تین جماعتوں کا ذکر تھا ایک جن پر انعام ہوا دوسرا جن پر مہر جباریت لگی مغزوب علیہم تیسرا جو کافر مشرق تھے لیکن ان پر مہر جباریت نہیں لگی تھی تین جماعتوں کا ذکر تھا صورت فاتحہ میں اب صورت بقرہ کی ابتداء میں اللہ پاک ان تین جماعتوں کا ذکر کر رہا ہے لف نشر مرتب پہلے انعام والوں کا ذکر ہے یہودل للمتقین یہاں سے لے کرو اولائک علاہ دم رب و اولائک ہم المفلحون تک پہلی پانچ آیتیں جو ہیں ان پانچ آیتوں میں پہلی جماعت جن پر اللہ کا انعام ہوا اس کا ذکر اس کے بعد و لہم عذاب و نظیم تک ان دو آیتوں میں دوسری جماعت مغزوب علی جن پر غزب ہوا جن پر مہر جباریت لگ گئی ان کا ذکر پھر و من الناس یہاں سے لے کر آگے رکو تک جا رہا ہے یہ تیسری جماعت کا ذکر جن پر مہر جباریت نہیں لگی یہ دوسرا ربطوہ جی سورت فاتحہ میں تین جماعتوں کا ذکر تھا اللہ پاک نے اسی ترتیب کے ساتھ لف نشر مرتب لف نشر مرتب جس ترتیب سے پہلے ذکر تھا پہلے انعام والے پھر غزب والے پھر زالین اسی ترتیب کے ساتھ سورت بقرہ میں پہلے انعام والے پھر غزب والے پھر زالین تینوں کا ذکر آئے گا لف نشر مرتب لف کہتی ہیں لپیٹنا لف لپیٹ دیا جائے نشر کھول دیا جائے کھول دیا جائے اے کے لپیٹا جائے پھر اس کو کھولا جائے یہ لف اور نشر یہ پھر دو طرح ہوتا ہے بعض اوقات ترتیب کے مطابق اور بعض اوقات ترتیب کے مطابق نہیں ہوتا اسی پہلی ترتیب کے مطابق ہو تو اسے کہتے ہیں لف نشر مرتب اور پہلی ترتیب کے مطابق نہ ہو تو اسے کہتے ہیں لف نشر غیر مرتب اب یہاں پر تین جماعتوں کا ذکر اللہ نے پہلے کیا پھر اسی کی تفصیل آ رہی ہے پہلے لف پھر نشر پھر پہلے جس ترتیب سے تھا نشر میں بھی ترتیب وہی ہے تو یہ کیا ہوگا لف نشر مرتب یہ پہلی دفع لفظ آیا ہے تو میں نے سمجھا دیا اب اس کو یاد رکھنا ہے آئندہ بس لفظ میں استعمال کر دیا کروں گا لف نشر مرتب یا غیر مرتب پھر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اچھا جی یہ دوسرا ربط تیسرا ربط سورت فاتحہ کیا مرکزی مضمون تھا ایا کا نابد ہوا ایا کا نستعین اللہ تیری عبادت اور تیری پکار کے اندر ہم کسی کو شریک نہیں بنائیں گے یہی جو توحید کا مسئلہ ہے اسی توحید کے مسئلے کو سورت بقرہ میں اللہ پاک تفصیل سے ذکر کرے گا سورت فاتحہ میں توحید کا ذکر ایا کا نابد ہوا ایا کا نستعین کے اندر آ گیا اسی مسئلے کی تفصیل اللہ پاک کرے گا سورت بقرہ میں یہ تیسرا ربط چوتھا ربط سورت فاتحہ میں کہا گیا اہد سراط المستقیم اللہ پاک ہمیں سراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ سراط مستقیم پر اللہ ہم کو ثابت قدم رکھ اب اللہ پاک سورت بقرہ میں بتا رہا ہے ذالک کتاب سے قرآن پاک سے ملے گا اب اس کے بعد سورت کا خلاصہ یہ سورت بڑی لمبی سورت ہے اس لیے مختصر انداز میں اس کا میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں آگے پھر آستہ آستہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا اس سورت میں اللہ پاک نے توحید کا ذکر تین بار کی آئے دعویہ سورت اللہ پاک تین بار ذکر کر رہا ہے اب ذرا اس کو دیکھتے جائیے سمجھتے جائیے تھوڑا تھوڑا اجمالی رنگ میں یہ دوسرا رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے صفحہ بیس دیکھو آیت نمبر اکیس یا یا ایوہ ناس بودو ربکم اللذی خلق کم والذین من قبل کم لعل کم تت تکون جوڑا کہ ہاجات اور مشکلات میں اللہ ہی کو پکارنا ہے اللہ کی پکار میں کسی نبی ولی نوری ناری زندہ مردہ چھوٹے بڑے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا ہے یہ پہلی بار جو اللہ پاک توحید کا ذکر کرے گا تو یہاں مقصد کیا ہوگا نفی شرک فی الدعا کہ دعا اور پکار کے اندر اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے اس کے بعد دوسری بار دیکھئے دوسرا پارا نکالیے وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاہِدْ یہ صفحہ سنتالی صفحہ سنتالی آیت نمبر ایک سو باسٹھ آیت نمبر ایک سو باسٹھ دوسرا پارا صورت بقرہ وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاہِدْ لَا إِلَا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ یہ دوسری بار توحید کا ذکر دعوی صورت ثانیا دعوی صورت ثانیا ذکر توحید ثانیا یہاں مقصد کیا ہوگا یہاں نفی شرک فیلی یہاں پر مقصد کیا ہے نفی شرک فیلی کے تحریمات اور نظر نیاز کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں بنائیں گے غیر اللہ کی تحریمات نہیں مانیں گے غیر اللہ کی نظر نیاز کو خنزیر کی طرح حرام سمجھنا ہے حلال نہیں سمجھنا یہاں ذکر ہوگا نفی شرک فیلی کا دوسری بار جو دعوی صورت آئے گا تو دوسری بار دعوی صورت میں مقصد کیا ہوگا نفی شرک فیلی کے تحریمات اور نظر نیاز کے اندر اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے تحریمات صرف اللہ کی غیر اللہ کی تحریمات کوئی نہیں نظر نیاز صرف اللہ کی غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دی جائے تو وہ خنزیر کی طرح حرام ہے یہ دوسری بار اس کا ذکر آئے گا تیسری بار تیسرا پارا نکالیے اللہ لا الہ الا والحی القیوم صورت آیت القرصی آیت القرصی اللہ لا الہ الا والحی القیوم لا تاخذہو سنت ولا نوم یہ تیسری بار آئے گا دعویٰ سورت ذکر توحید سالسن دعویٰ سورت سالسن منظر لذی یشفو اندہو اللہ بِعِذْنِه تیسری بار دعویٰ سورت یہاں مقصد کیا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں شفی غالب کوئی نہیں اللہ کی بارگاہ میں شفی غالب کوئی نہیں ایسا سفارشی جو اللہ پاک کو ضرور منوا لے اللہ پاک سے ضرور کام کروا لے اس طرح کروا سکنے والا اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے یہ تیسری بار دعویٰ سورت کا ذکر آئے گا یہ تینوں بار جو دعویٰ سورت آرہا ہے تینوں بار دعویٰ کے ساتھ ساتھ اقلی دلائل اللہ ذکر کر رہا ہے پہلی بار بھی ساتھ اقلی دلیلیں ہیں دوسری بار بھی ساتھ اقلی دلیلیں ہیں تیسری بار بھی ساتھ اقلی دلیلیں ہیں دعویٰ سورت اللہ پاک ذکر کر رہا ہے اور دعویٰ سورت کے ساتھ ساتھ کیا ذکر کر رہا ہے اللہ پاک دلائل اقلیہ دلائل اقلیہ یہ تین بار دعویٰ سورت اور دعویٰ سورت کے ساتھ ساتھ اقلی دلائل پھر اللہ پاک اقلی دلیل چوتھی اقیلی دلیل ذکر کرے گا دعوے کے بغیر سورت کے اخیر میں صفحہ کاسی نکالو صفحہ کاسی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْزُ یہ دلیل اقلی چہاروں میں دلیل توحید اقلی چہاروں چوتھی بار صرف دلیل اقلی توحید توحید کی دلیل اقلی کا ذکر ہے یہاں ساتھ دعوے کا ذکر نہیں ہے اب آئیے تین بار دعوے توحید اور چار اقلی دلائل کیا ہو گیا چار اقلی دلائل تین بار دعوے توحید یہ تین بار اللہ پاک کیوں ذکر کرے گا کہ مشرقین مکہ اللہ پاک کے ساتھ حاجات اور مشکلات میں غیر اللہ کو پکارتے بھی تھے غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں بھی دیتے تھے غیر اللہ کو شفی غالب بھی سمجھتے تھے تو اللہ پاک نے ان کے تینوں قسم کے شرق کی تردید کی ہے اللہ پاک نے تینوں قسم کے شرق کی کیا کیا ہے تردید سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ شروع سے شروع ہو کر یہ جا رہا ہے اولائے کا ہم المتقون یہ صفحہ پچاس آیت نمبر ایک سو ستتر یہاں تک پہلا حصہ ہے یہاں تک کیا ہے پہلا حصہ سورت کا پھر اولائے کا ہم المتقون کے بعد آیت نمبر ایک سو اٹھتر جو ہے یہاں سے لے کر سورت کے اخیر تک دوسرا حصہ ہے اولائے کا ہم المتقون کے بعد آگے اخیر تک سورت کا دوسرا حصہ ہے پہلے حصے میں بھی دو مضمون ہیں دوسرے حصے میں بھی دو مضمون ہیں پہلے حصے کے اندر بھی دو مضمون اور دوسرے حصے کے اندر بھی دو مضمون پہلے حصے میں دو مضمون کون سے ایک توہید دوسرا رسالت پہلے حصے میں دو مضمون ایک توحید دوسرا رسالت دوسرے حصے میں دو مضمون ایک جہاد فی سبیل اللہ دوسرا انفاق فی سبیل اللہ دوسرے حصے میں دو مضمون ایک جہاد فی سبیل اللہ دوسرا انفاق فی سبیل اللہ سمجھے پہلے دو حصے میں توحید اور رسالت پہلے حصے میں دو مضمون پھر دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق کہ اسی توحید کے لیے مشرقوں کے ساتھ جہاد کرو اور سمجھے اور جہاد ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کرو دوسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آئے گا اور جہاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک مسلمان آپس میں متفق اور متحد نہ ہوں جہاد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ توحید کے دشمنوں کے ساتھ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب مسلمانوں کا جب تک مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ ہو اس لیے اللہ پاک اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے امور انتظامیہ کا ذکر کرے گا دوسرے حصے کے اندر امور اصل مضمون تو وہ جہاد اور انفاق ہے لیکن جہاد ہو نہیں سکتا جب تک اپنا نظام ٹھیک نہ ہو آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ ہو تو آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک امور انتظامیہ کا ذکر کرے گا امور انتظامیہ پر اگر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو مسلمان آپس میں متفق رہتے ہیں جب متفق رہیں گے اب اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ آسانی سے ہو سکے گا تو امور انتظامیہ کو اللہ بیان کرے گا کیوں کرے گا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو مسلمان آپس میں متفق رہیں اور امور انتظامیہ پر عمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک دل کی اصلاح نہ ہو امور انتظامیہ پر اس وقت تک عمل نہیں ہوتا جب تک دل کی اصلاح نہ ہو اس لئے اللہ پاک امور انتظامیہ کے ساتھ امور مسلحہ کا ذکر کرے گا امور مسلحہ نماز حج روزہ نماز حج روزہ یہ ہیں امور مسلحہ ان امور مسلحہ سے دل کی اصلاح سمجھے انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے شریعت پر عمل کرنے کی طرف کیا ہوتا ہے مائل ہوتا ہے جب انسان کے دل کی اصلاح ہوگی اب امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہوگا اور جب امور انتظامیہ پر عمل ہوگا آپ اس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا جب اتفاق اور اتحاد ہوگا اب اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہوگا یہ اجمالی خلاصہ ہے اور پہلے اسے میں دو مضمونیں ایک مضمون توحید کا دوسرا مضمون رسالت کا یہ مضمون توحید کا شروع سے شروع ہوتا ہے یا ایوہ ناسو بدو سے یہ پہلے پارے کے اخیر تکارہ ہے وَاِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ صَفَأُنْ تَعْلِ وَلَا تَنْفَأُوَا شَفَاطٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ آیت نمبر ایک سو تئیس آیت نمبر ایک سو تئیس تک مسئلہ ہے توحید کا پہلا مضمون پھر آیت نمبر ایک سو چوبیس سے وَيْذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلْمَاتِ یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے توحید کا یہ جائے گا اولائے کا ہم المتقون تک پہلا حصہ اس کے بھی دو مضمون ایک مضمون توحید کا دوسرا مضمون رسالت کا شروع میں اللہ پاک نے تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے تمہید میں پھر تینوں جماعتوں کو مخاطب کر کے یا ایوہن ناسو بودو سے اللہ پاک دعویٰ صورت پیش کر رہی ہیں اس دعویٰ صورت پر مشکرین کی طرف سے دو شبہ آئیں گے اللہ ان کا جواب دے گا دعویٰ صورت یا ایوہن ناسو بودو پہلی بار اللہ پاک دعویٰ صورت پیش کریں گے جو پہلا مضمون ہوگا توحید کا اس توحید پر مشرقوں کے دو شبے مشرقوں کے دو شبے ہوں گے اللہ ان دو شبہات کا جواب دے گا دو شبہات کا جواب دے گا پھر یا بنی اسرائیل سے اللہ پاک بنی اسرائیل کو خطاب کرے گا یا بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کو خطاب کرے گا پہلے بنی اسرائیل میں اللہ پاک ایک اصلاحی پروگرام پیش کرے گا یا بنی اسرائیل دو دفعہ آئے گا جب پہلی بار آئے گا اللہ پاک ایک اصلاحی پروگرام پیش کرے گا جب دوسری بار آئے گا پھر وہاں سے اللہ پاک بنی اسرائیل کی تفصیل ذکر کرے گا اس میں پانچ انوا کا ذکر کرے گا یہودیوں کی پانچ انوا کا ذکر کرے گا اللہ پاک پانچ انوا کا ذکر کرے گا اللہ پاک اس طرح یہودیوں کا ذکر آئے گا اب آئیے یہ پانچ انوا تک پہلے حصے کا مختصر سا یہ نقشہ اپنے سامنے رہنا یہ ساتھ ساتھ آگے پھر میں بتاتا جاؤں گا پانچ انوا کے بعد یہودیوں کا بڑا ذکر آئے گا اس پوری صورت میں پوری صورت کے اندر یہودیوں کا بڑا ذکر آ رہا ہے آئیے ذرا الف لا مین الف لا مین یہ حروف مقتعات ہیں مقتعات قطعا یو قطع تقطیعن کتا کتا کر دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کتا کتا کر کے ان کو پڑھنا اب الف لا مین اگر ملا کر پڑھا جائے تو لفظ ہے علم لیکن ملا کر نہیں پڑھنا ہے ان کو الگ الگ کرنا ہے چونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس لئے ان کو کہا جاتا ہے مقتعات ان کو کیا کہا جاتا ہے مقتعات یہ مقتعات متشابہات کی ایک قسم ہے قرآن پاک میں جو آیتیں ہیں دو قسم کی آیتیں ہیں ایک آیتیں ہیں محکمات اور دوسری ہیں متشابہات ذرا نکالی ہے صورت آل عمران کی ابتداء تیسرا پارہ صورت آل عمران صفحہ بیاسی ہے صفحہ بیاسی ہے یہ آیت نمبر سات صورت آل عمران آیت نمبر سات حواللزی انزل علیکل کتاب منہ آیات محکمات انہن ام الكتاب و اخر متشابہات فَا أَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وَابْتَغَا تَعْوِيْهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيْ لَهُ اِلَّا اللَّهِ یہ آیت نمبر سات حواللزی انزل علیکل کتاب وہی ہے اللہ جس نے نازل کی آپ پر کتاب کتاب نازل کرنے والا کون ہے من ہو یہ ہو ضمیر الکتاب کی درو جا رہی ہے من ہو یعنی من الکتاب اس کتاب میں سے بعض کتاب وہ سمجھے بعض کتاب آیاتن محکمات وہ تو ہیں آیتیں محکم کچھ کتاب کا حصہ وہ ہے جو آیاتیں محکمات اُنَّ اُمُّ الْکِتَاب وہ ہیں کتاب کا اصل اصل کتاب یعنی کتاب جو ہدایت دینے والی کتاب ہے کتاب جو دلیل بننے والی کتاب ہے وہ اصل کتاب دلیل بننے والی کتاب عقیدہ کی بنیاد کتاب وہ یہ کتاب محکمات محکمات اصل کتاب ہیں فسمجھے یعنی محکمات محکمات جتنے ہیں کہاں سے ثابت ہوں گے اِنَّ تمام عقائد وغیرہ کہاں سے ثابت ہوں گے انہی محکمات سے وَأُوْخَرُ دوسری قسم دوسری قسم ہے متشابیات تو آیتیں دو قسم کی ہو گئیں ایک ہے محکمات دوسری ہیں متشابیات اصل کتاب کوئی کیا ہے محکمات سمجھے اصل کتاب کیا ہے جس کو تم نے دلیل بنایا ہے تمام عقائد وغیرہ کے معاملات میں جو دلیل بنے گی جس سے تم نے دلیل دعویہ عقائد احکام ثابت کرنے ہیں کہاں سے ثابت کرو گے محکمات سے متشابیات سے کوئی حکم ثابت ہو سکتا نہیں ہے دوسری متشابیات ہیں اب فَأَمَّلَّزِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زیغن جن کے دلوں میں ہوگی کجی ٹیڑا پن دل میں کیا ہے کجی ہے اسلام کی دشمنی ہے توحید کی دشمنی ہے پیغمبر کی دشمنی ہے وہ سمجھے جن کے دل ٹیڑے ہیں اسلام کے دشمن ہیں وہ کیا کریں گے فَيَتْتَبِعُنَمَا تَشَابَا مِنُوْ وہ پیچھے لگیں گے ان آیتوں کے جو آیتیں متشابین ہیں وہ محکمات کی طرف نہیں آئیں گے وہ کدھر جائیں گے متشابیات کی طرف جائیں گے کیوں جائیں گے ابتغال فتنہ تو سمجھے کیوں جائیں گے فتنہ بپا کرنے کے لئے اسلام کے دشمن قرآن کے دشمن نبی کے دشمن وہ متشابہات کے پیچھے چلیں گے کیوں چلیں گے فتنہ تلاش کرنے کے لئے اسلام میں فتنے پیدا کرنے کے لئے وابتغا تاویلے اور اس کا مطلب لینے کے لئے حالانکہ ما یا لمتاویلہو اللہ ان متشابہات کا مطلب کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جو متشابہات کا صحیح مطلب ہے وہ اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں ہے اب سمجھو یہ دوسری ہیں آیات متشابہات متشابہ ہات متشابہات کی دو قسمیں ہوتی ہیں متشابہات کی ایک جن کا معنی بھی پتہ نہیں تے مراد بھی پتہ نہیں غیر معلوم المعنی تے غیر معلوم المراد مجہول المعنی مجہول المراد ایک قسم کیا ہے مجہول المعنی مجہول المراد معنی بھی کوئی پتہ نہیں مراد بھی کوئی پتہ نہیں دوسری ہے معلوم المعنی مجہول المراد معنی تو پتہ ہے لیکن مراد پتہ نہیں اب جو پہلی قسم ہے مجہول المعنی والمراد معنی بھی پتہ نہیں تے مراد بھی پتہ نہیں وہ ہیں یہ روف مقتعات یہ روف مقتعات کیا ہیں مجہول المعنی والمراد نہ معنی کا علم ہے نہ مراد کا علم ہے علف لا امین معنی کوئی پتہ نہیں مراد کوئی پتہ بات سمجھیں اور جو دوسری قسم ہے مثلا ید اللہ قرآن پاک میں ہے ید اللہ فوق اللہ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ساق پنڈلی ساق پنڈلی وجہہو چہرہ اللہ کا چہرہ اب معنی تو پتہ ہے اب وجہ کا معنی چہرہ ید کا معنی ہاتھ ساق کا معنی پنڈلی لیکن اللہ کے ہاں اس کی مراد کیا ہے اللہ کے ہاں اس کی مراد کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا اب معنی کا علم ہے لیکن مراد کا علم نہیں ہے معلوم اللہ کے ہاتھ یہ نہیں ہے کوئی آدمی کے اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں جب قرآن نے کہہ دیا ید اللہ قرآن پاہ میں کیا کہہ دیا ید اللہ تو ماننا پڑے گا اللہ کا ہاتھ ہے کوئی آدمی کرے اللہ کا ہاتھ ہی نہیں وہ تو قرآن کا انکار ہوا نا اس لیے ایمان لائیں گے قانون کیا ہے ایمان لائیں گے ہاتھ ہے کیسا ہے اللہ جانے سمجھے ہاتھ ہے کیسا ہے اللہ جانے ہمارے ہاتھوں کی طرح بارال نہیں ہے ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے چہرہ ہے ہمارے چہروں کی طرح نہیں ہے کیسے ہے کما یلی کو بشانی ہی کما یلی کو اللہ کا ہاتھ ہونا برحق اللہ کا چہرہ ہونا برحق اللہ کی پڑھلی کا ہونا برحق اللہ کا دیکھنا برحق اللہ کا موجود ہونا برحق اللہ کا عرش پر ہونا برحق اللہ کا مستوی علالہ عرش ہونا برحق لیکن کیسے ہیں وہ سمجھے کیسے ہے یہ ہمیں نہیں پتہ اس کی کیفیت مجہول ہے کیفیت کون جانتا ہے اللہ ہم ایمان لائیں گے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے مفوض اللہ ایمان لائیں گے کہ یہ چیز ہے موجود ہے کیسے موجود ہے اللہ جانے وہ سمجھے اب جہاں دو ہوں تو تیسرا اللہ تین ہوں تو چوتھا اللہ چار ہوں تو پانچ ہوں جہاں بھی تم موجود ہو تو وہاں اللہ اب اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود کیسے ہے کیسے ہے ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ موجود ہے اللہ جانتا ہے کیسے ہے ایمان لائیں گے اس کی کیفیت مفوض مفوض اللہ کریں گے لیکن کوئی آدمی کہے اللہ ہر جگہ ہے ہی نہیں اللہ ہر جگہ ہے ہی نہیں مفتی احمد یار گجراتی جا لاک وہ جی ہر جگہ موجود ہونا تو رسول پاک کی صفت ہے اللہ تو ہر جگہ موجود نہیں اللہ کو ہر جگہ موجود ماننا بے دینی ہے ماذا اللہ اب قرآن پاک کی کافی ساری آیاتیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے واللہ والا کل شہین شہید ہر جگہ حاضر موجود ہے تمہارے ساتھ موجود ہے تمہارے ساتھ موجود ہے اللہ موجود ہے کیسے موجود ہے اللہ جانے لیکن اب یہ آدمی کہہ جی موجود ہونا یہ اللہ کی صفت ہی نہیں اللہ کو یوں حاضر ناظر مننا بے دینی ہے ماذا اللہ تو قرآن بے دینی سکھتا ہے یعنی کتنا غلط لفظ ہے اسی طرح غیر مقلدوں کی یہ کتاب شائع ہوئی ہے عقائد سیکھئے طالب و رمان جاہل کی کتاب عقائد سیکھئے اس کے اندر صاحب کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے عقیدہ یہ عقیدہ بتا رہا ہے کیا اللہ ہر جگہ موجود ہو نہیں ہے اب یہ سینکڑوں آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ ہر جگہ کیا ہے موجود ہے وہ کہتا ہے ہر جگہ موجود نہیں ہے عرش پر ہے عرش اللہ کا مکان ہے عرش کیا ہے اللہ کا مکان ہے اس مکان کے اندر اللہ رہتا ہے ماذا اللہ عرش کیا ہے اللہ کا مکان ہے اس مکان کے اندر اللہ رہتا ہے ہر جگہ نہیں ہے ہر جگہ نہیں ہے اب ہر جگہ ہونے کی سینکڑوں آیتوں کا انکار لیکن یہ سنت والجماعت کا مسئلہ کیا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے کیسے ہے اللہ ہی جانے اللہ ہی سمجھے یہ اس قسم کی چیزوں میں ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے مفوض اللہ البتہ متاخرین علماء کیا متاخرین متقدمین میں نہیں متقدمین میں صحابہ تابعین چاروں امام بات کو سمجھو متقدمین میں تمام صحابہ تمام تابعین تمام تبع تابعین چاروں امام کا مسلک ہے اس قسم کے متشابہات ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کی کیفیت مفوض اللہ ہے ان کی کیفیت کو ہم جانتے نہیں ہیں بات سمجھے متاخرین نے البتہ تعویلیں کی ہیں متاخرین نے تعویلیں کی ہیں ہمیں تعویلیں کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے لیکن بات کو سمجھو متاخرین کا جو زمانہ آیا ہے مختلف گمراہ فرقے پیدا ہو گئے گمراہ فرقوں کی تردید میں متاخرین کو تعویلیں کرنا پڑی ورنہ وہ کوئی تعویلوں کے قائل نہیں تھے بعض اوقات ہوتی ہے حالات کی مجبوری مختلف فرقے پیدا ہو گئے تو متاخرین نے ایمان رکھا اس پر وہ سمجھے ایمان رکھا اور رکھ کے البتہ اپنے زمانے کے اعتبار سے اسلام کے دشمن فرقوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی کی تعویل کی مثلا یدللہ اللہ کا ہاتھ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی قدرت اللہ کی اسی طرح استواء علال عرش وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کا ہر ہر چیز پر غالب ہو نا اللہ کا ہر ہر چیز پر غالب ہو نا بہت سمجھے تو اس طرح مختلف تعویل متاخرین نے کی حالات زمانہ کے مطابق اب انہوں نے کوئی آیتوں کا انکار نہیں کیا اس لئے سمجھو یہ نہیں ہے کہ کوئی معولین متاخرین جو ہیں ان کو بٹی کا آجائے کافر کا آجائے مشرق کا آجائے یہ نہیں ہے متاخرین نے بھی اپنے زمانے میں اسلام کی خدمت کی ہے ان کو ضرورت پڑی اسلام کا دفاع کرنے کی کوئی اور صورت ان کے سامنے نہ آئی تو انہوں نے کیا کی تحویلات کی ہم ان کا عدب کرتی ہیں احترام کرتی ہیں انہوں نے اسلام کا کام کی آئے بس سمجھے کسی متاخرین میں سے کسی کا فتوہ لگانے کی اجازت نہیں ہے ہاں البتہ ہمارا اپنا ذہن یہی ہے ہم کہتے ہیں متقدمین کا طریقہ ٹھیک ہے بس کن چیزوں میں ایمان لاؤ اور قفیت کیا کرو اللہ کے سبور یہ متشابہات کے لیے قانون ذہن میں رکھو بڑا بہترین طریقہ اور اسی کو اہل سنت والجماعت مفسرین محدثین کہتے ہیں اسلم طریقہ اسلم سلامتی والا طریقہ سلامتی اس کی پوری قفیت کیا ہے ہمیں کوئی نہیں پتا ہے اللہ جانتا بات سمجھے اچھا جی بات کہہ رہا تھا یہ متشابہات کے بارے میں بات آگئی عروف مقتعات اپنے مقام پہ آئیے عروف مقتعات متشابہات کی پہلی قسم ہے اس کا معنی بھی کوئی معلوم نہیں مراد بھی کوئی معلوم نہیں مجھول المعنی والمراد معنی بھی مجھول مراد بھی مجھول سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کا معنی جانتا ہی کوئی نہیں اس کا معنی جانتا ہی کوئی نہیں پتا ہی کوئی نہیں پھر اس کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے پھر معاذ اللہ اللہ بھاگ نے ویسے نازل کر دیا اس کو جواب سمجھو جواب یہ ہے کہ معنی اور مراد کا علم نہیں یہ بات تو یقینی ہے نہ علم معنی کا نہ مراد کا باقی رہا فائدہ فائدہ ہے فائدہ بے فائدہ نہیں یہ فائدہ ہے فائدہ کس طرح ہے مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے پیارے پیغمبر سے ابن مسعود نقل فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑو تو دس دس نیکیاں ملتی ہیں دس درجے بلند ہوتی ہیں دس گناہ موف ہوتی ہیں مثال جیسے الف لا مین مثال جیسے الف لا مین وہ سمجھے اب اس پر تیس درجے ملیں گے تیس گناہ موف ہوں گے تیس نیکیاں ملیں گی تو فائدہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے ایک بات دوسری بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں امی انسان تین کام نہیں کر سکتا امی انپڑ امی انسان حروف تحجی کو اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا اب آپ پڑے ہوئے ہیں تو علی بات آسا وغیر سارے پڑھتے رہیں گے جو امی انسان نے اسے کوئی علی بات آسا کا پتہ نہیں ہوتا حروف تحجی حروف تحجی کا اجراء اپنی زبان پر امی کر سکتا نہیں ایک دوسرا اپنے ہاتھ سے لکھ سکتا نہیں تیسرا کام لکھا ہوا پڑ سکتا نہیں لکھا ہوا پڑ سکتا نہیں امی انسان تین کام نہیں کر سکتا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود کہتے ہیں الف لام میم اے غروف تحجی کے انداز میں الف لام میم کہیں الف لام میم را حام میم عین سین قوف غروف تحجی کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے معلوم ہوا کہ فائدہ ہے فائدہ کیا ہے اللہ بتانا چاہتا ہے پیغمبر کی یہ اپنی کلام نہیں یہ اللہ کی کلام ہے ورنہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی امی انسان کبھی حروف تحجی اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حروف تحجی کو اپنی زبان سے ادا فرما رہی ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام پیارے پیغمبر کی اپنی کلام نہیں ہے یہ کلام ہے اللہ کی تو فائدہ ہے چلو جی آگے آئیے یہاں سے تمہید ہے او یا یعنی ناس تک یا یعنی ناس و بدو سے پہلی بار آئے گا دعوی سورت یہاں سے یا یعنی ناس تک کیا ہے تمہید تمہید کے اندر اللہ پاک دو چیزیں ذکر کر رہی ہیں تمہید کے اندر اللہ پاک دو چیزوں کو ذکر کر رہی ہیں ایک چیز کہ تم نے اہد سراط المستقیم ہدایت کا طلب کیا تم نے جس ہدایت کو تم نے طلب کیا وہ ہدایت مطلوبہ تمہیں کہاں سے ملے گی وہ ہدایت مطلوبہ تمہیں کہاں سے ملے گی ایک دوسرا تین جماعتوں کا ذکر تین یہاں اللہ پاک تمہید کے اندر کتنی چیزیں ذکر فرما رہی ہیں دو چیزیں ہدایت مطلوبہ کہاں سے ملے گی اللہ کہتا ہے قرآن یہاں سے ملے گی پھر تین جماعتوں کا اللہ کیا کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے تین جماعتوں کا اللہ پاک کیا کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کتاب انسان کے پاس ہوتی ہے دور نہیں ہے تو ذکر جو اسم اشارہ بائید کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ ذکر اسم اشارہ بائید والا یہاں پر استعمال ہو کیوں کیا گیا اس کا پہلا جواب کہ جس طرح اسم اشارہ بائید بائیتبار مکان بائید بائیتبار مکان کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح بائید بائیتبار شان اسی طرح بائید بائیتبار شان گویا کہ بود کی دو قسمیں ہیں ایک بود ہے بائیتبار مکان کے دور ہو دوسرا ہے بائیتبار شان کے اتنا عظیم اتنا بلند و بالا ہو کہ وہ ہم سے دور ہو جائے وہ ہم سے کیا ہو جائے دور ہو جائے اب سمجھو ذرا بات کو تو یہاں پر بائید مکانی مراد نہیں بائید رتبتن مراد ہے بائید رتبتن ذالک الكتاب یہ عظیم الشان کتاب یہ عظیم الشان کتاب بڑی شان والی کتاب ذالک کا اشارہ ہے عظمت شان کی طرف ذالک کا اشارہ ہے عظمت شان رتبہ مقان بہت زیادہ ہے مقام اس کا ایک جواب دوسرا جواب ذالک سمجھو ذربات کو ذالک کے بعد آرہ ہے الكتاب الكتاب کی يلف لام آد خارج ہے لام آد خارج کا کسی مخصوص فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے ماہود کی طرف کیا ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے اب ذالک اس ماہود اس ماہود اس کی طرف کیا ہے اشارہ ہے اور وہ کیا ہے دور وہ کیا ہے سمجھو زالے کل کتاب سے مراد کیا ہوگا وہ کتاب وہ کتاب جس کا تورات میں انجیل میں پہلی آسمانی کتابوں میں جس کا